ماہِ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے عشقانِ رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگہ کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ حالتِ روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحد اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے الحمدللہ عز و جل تبلیغِ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر شیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے زیرِ انتظام مدنی چینل چودہ سو چھتیس سنِ حجری کے رمضان المبارک کی لائف اور ریکارڈی ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشرِ مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوتِ اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتقاف میں امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا موتقفین عاشقانِ رسول کی تربیت کرنا موتقفین اسلامی بھائیوں کا امیرِ اہلِ سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قربِ افطار اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں سلسلہ فیضانِ رمضان آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں روزہ رکھ کر آنکھ میں سرمہ لگا سکتے ہیں اور ہاتھ کے ناخون کاٹ سکتے ہیں اس کے بارے میں روزہ رکھ کر سرمہ بلکل لگا سکتے ہیں سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ مرد کو زینت کیلئے سرمہ لگانا وہ یہ مکروح ہے عام حالت میں بھی مکروح ہے اور روزے کے حالت میں اور زیادہ کراہت آتی ہے تو روزے کے حالت کے اندر وہ زینت کیلئے نہ لگائیں اگر وہ کسی اور وجہ سے لگاتے ہیں کہ آنکھ دکھ رہی ہے اس وجہ سے سرمہ لگاتے ہیں تو اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا ناخون کاٹنا اور اسی طریقے سے بال کاٹنا یہ بھی مشہورے لوگ ناخون نہیں کٹواتے بال نہیں کٹواتے کہ روزے کے حالت میں اگر ناخون کاٹیں گے یا بال کٹوالیں گے تو روزہ ٹوڑی آئے گا ایسا نہیں ہے جسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ روزہ باہر کی کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا تو اب ناخون کاٹنے میں کوئی بھی چیز اندر تو جا نہیں رہی تو اس صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بالکل ناخون بھی کٹ سکتے ہیں اور بال بھی جو ہے وہ روزے کے حالت میں کٹوا سکتے ہیں آپ نے کہا کہ چھ سات ماہ سے روزگار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے اور آپ نے کہا بھی تھا کہ ماشاءاللہ میں نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہوں اور ذکر و ذرود بھی کرتا ہوں ذرود پاک کی قصد بھی کرتا ہوں تو اب یہ اپنے معاملات جاری رکھیں فرائض کی پابندی بلکل کیجئے اور رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ ہی فرائض کی پابندی ہے فرائض کی پابندی بھی کرتے رہے ہیں روحانی لاستماعات فرمائے لیجئے آپ جب فجر کی نماز پڑھنے جائے نا تو فجر کی نماز کے بعد صرف دس مرتبہ یا باسی تو اللہ تبارک و تعالی یہ صفاتی نامی یا باسی تو یہ دس مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر آپ پھیل لیجئے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے راہیں کھل جائیں گے اسے اسواب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو روزکار خلال و آسان روزکار مقدر کفایت نصیب ہو جائے گا بہت آسان وظیفہ یا باسی تو تو جب بھی آپ نماز پڑھیں فجر کی فجر کے نماز کے بعد دس مرتبہ یا باسی تو آپ دس مرتبہ پڑھ لیجئے اللہ کے کرم سے روزکار کیا اسواب پیدا ہو جائیں گے میں تحصیل کھاریاں سے حافظ محمد شکیل بات کر رہا ہوں مجھے دو تین سال ہو گیا ذکان والی الرجی ہے اور روحانی علاج بتا جائیں شکیل بھائی آپ کی قولتی آپ نے کہا کہ دو تین سال سے مجھے ذکان والی الرجی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت آتا فرمائیں صحت تندرستی آتا فرمائیں روحانی علاج سماس فرمالے جی آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنوں یا مؤمنوں ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں پانی پہ دم کر کے آپ پیلی جئے اللہ کے کرم سے بہت اللہ کو شفا حاصل ہوگی اور مزید آپ تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرمالی جئے تعویدات اتاریہ کے بستوں پر پلیٹو والا ایک مخصوص عمل بھی کیا جاتا ہے آپ پلیٹو والا کورس کر لی جئے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ پلیٹو والا کورس پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ کی الرجی بھی یہ ختم ہو جائے گی نماز کے احکام امیر السلام دعوت بقوط منعالیہ کی کتاب اس میں رسالہ ہے وضو کا طریقہ تو اس میں یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو ہائی بلیٹ پریشر کے مریض ہیں جو بھی بلیٹ پریشر کا مریض ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو بنا لیں وضو بنانے کے بعد اپنا بلیٹ پریشر چیک کرے گا تو لازمان کام ہوگا بہتر ہو جائے گا نورمال ہو جائے گا وضو بنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی برکتہ اس طرح بازوں پر غصہ آ رہا ہوتا ہے بندے کو اور وہ کابو نہیں ہو پا رہا اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا کسی کوئی نقصان کر دے گا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں بھی اگر کوشش کروا کے ایسے آدمی کو وضو کروا دیا جائے تو انشاءاللہ اور ہمان اس کا غصہ بھی جو ہے وہ دور ہو جائے گا اس کے بعد سلسلہ مدنی قائدہ ہوا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی قائدے کی پہلی تختی آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے نہ صرف اس پہلی تختی کے مخارج بلکہ مخارج کے ساتھ ساتھ جو اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں کہ کس طرح اسے ادا کیا جاتا ہے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو پر ادا ہوتے ہیں کچھ حروف باریک ادا ہوتے ہیں حروف کا مخارج تو ایک ہوتا ہے لیکن صفات الگ الگ ہوتی ہیں تو اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں بے شمار مدنی پھول ہیں مدنی قائدہ جس کی کل بائیس تختیاں ہیں اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس اعتقاف کی برکت سے ان تیس دنوں سے پہلے پہلے ہم مدنی قائدہ مکمل پڑھنے سیکھنے سکھانے میں کامیاب ہو جائیں پیارے پیارے وہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی قائدے کی سبق نمبر ایک یعنی تختی نمبر ایک حروف مفردات پر مشتمل ہے مفردات یعنی الگ الگ حروف جسے حروف تحجی بھی کہا جاتا ہے کل انتیس حروف تحجی ہیں حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفز سے پرہز کریں یعنی بے تے سے حے خے تویں دویں وغیرہ نہ پڑھیں بلکہ معروف طریقے سے پڑھنا جیسے با تا تا حا خو تو لو وغیرہ ان انتیس حروف میں سات حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں انہیں حرف مستعلیہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں خا صاد داد طا وغین قاف ان کا مجموعہ خصدغت قیز ہے اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ آج بڑی گرمی ہے اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ آج کتنی سخت سردی ہے اے اللہ مجھے جہنم کی زم حریر سے بچا اللہ تعالی جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زم حریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زم حریر سے اسے پناہ دی صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی جہنم کی زم حریر کیا ہے فرمایا وہ ایک گڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اگر کسی تیسرے کی برائی کر رہے ہو جبکہ تیسرا شخص بھی موجود بیٹھا ہو لیکن وہ اس زبان میں کر رہے ہیں کہ جو وہ نہیں سمجھتا تو کیا وہ ویپت ہوگی یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے جو آپ یہ کیے اگر تیسرے کی برائی کرتے ہیں اور اس زبان میں کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے یا اشاروں میں کرتے ہیں اور وہ تیسرا موجود بھی ہے وہ زبان نہیں سمجھتا یا اس کے اشارے سے جیسا تیسرا موجود بیٹھا ہوا ہے یوں کر کے برائی کی تو وہ دیکھ نہیں رہا یہ بھی ہے تو غیبت ظاہر ہے پیٹھ کے پیچھے کسی کی ایسی برائی کرنا جو اس میں ہے یہ غیبت کہلاتی ہے پیٹھ کے پیچھے وہنے گوشت کی پیٹھ مراد نہیں وہ غیر موجود ہے اور اتفاق سے جس دیوار کے پیچھے اس کے سامنے آپ کا چہرہ ہے اور آپ اس کی برائی کر رہے یہ بھی غیبت ہے اور یہ پیٹھ کے پیچھے ہی کہلائے گی جبکہ گوشت والی پیٹھ کے پیچھے نہیں جب تیسرا کوئی موجود ہے اور وہ لینگویج نہیں سمجھے آپ کی اور اس زبان میں آپ اس کی برائی کر رہے ہیں جو اس میں آئے تو یہ غیبت کہلائی بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر چالیس پر کینسر کے چار روحانی علاج لکھے ہیں نمبر ایک اول آخر گیرہ بار درود ابراہیم اور درمیان میں صورت صورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے مریض وہی پانی سارا دن پیئے یہ عمل چالیس دن تک بلا ناغا کرتے رہیے انشاءاللہ عزوزل شفاہ حاصل ہوگی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے نمبر دو یہ آیت کریمہ اللہ یعلم من خلق بہو اللطیف الخبیر دو ہزار بائیس بار اول آخر گیرہ بار درود پاک پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے پانی اور دوا پر دم کر کے بھی پلائیے انشاءاللہ عزوزل بہت فائدہ ہوگا مدت درونی سے پر یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسو کے تیل پر بھی دم کر دیجئے اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے انشاءاللہ عزوزل زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا نمبر چار کینسر خواہ کسی قسم کا ہو ایک کلو زہتون کے تیل میں سو گرام حلدی اچھی طرقہ پکا کر چھان کر کھالی جی مریض ہر غذا کے بعد بیس بیس قطرے پی کر اوپر نیم گرم پانی پی لیا کرے انشاءاللہ عزوزل فائدہ ہوگا اچھا جہاں زخم پر تیل لگانا ہے یہ حلدی والا زہتون کا تیل پینا ہے تو اس طرح کے طبیعی علاج ہوتے یہ اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی بیعہ فنکشن میں ڈھول اور موسیقی وغیرہ کرنا جائز ہے اور کہتے یہ ہیں کہ خوشی میں خوشی نہ کریں تو کب کریں تو اس صورت میں ان سے تعلق رکھنا جائز ہوگا برائے مہربانی جواب مرحمت فرما دیں خوشی میں مسلمان شکر ادا کرتا ہے اور غمی میں مسلمان صبر کرتا ہے اور عجر کماتا ہے دونوں صورتوں میں وہ عجر کماتا ہے خوشی میں خوشی دھول باجوں سے وہ خوشی ملتی ہے خوائی فائرنگ میں بھی تو خوشی ان کو ملتی ہے جب کسی کو گولی لگ جاتی پھر اس خوشی کا کیا ہوتا ہے شادیاں شادیوں اگر ماتم قدے بن جاتے ہیں یہ کئی خبریں سی ہیں کہ شادی خوشی میں فائرنگ ہوتی ہے اور پھر گولی کسی کو لگ جاتی ہے نہ ہونے کا ہو جاتا ہے مسلمان شریعت کا پابند ہے اپنے رسم و رواج کا پابند نہیں تو دول ڈمک کے یہ ہمارے غلط رسم و رواجیں اور اس کو جائز کہنا بہت بڑی جرعت ہے کیونکہ شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا دول واج بجارہ حرام اور جہنم میں لے جانے میں لے کام ہے اس لئے مسلمان کو تو اس سے بچنا چاہیے دول واج صرف خوشی ہی دیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے یہ طویل غم دیتے ہیں جس کو تھوڑی سے خوشی دے بھی دینا اس کو طویل غم دیتے ہیں پھر احضاب کا ساپ کا بچھو کا آگ کا جہنم کی صدا کا کہ وہ ان چیزوں کا حق دار ہو جاتا ہے اس لئے جنہوں نے اب تک ایسا کیا وہ بھی توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں نہ ایسا کریں نہ سنیں تو جب یہ ڈھول واج بجا رہے ہو تو اس وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ایسا کہ وہ خود ڈھول واج سنے گا یہ بھی سننا اس کا گناہ کوئش سے بچنا ہی ہوگا پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں پیارے پیارے مدنی منون آواز آپ کو ایک اور بہت ہی پیاری سبق آموز نصیحت آموز کہانی سنا اور یہ پسہ وہ کون سا واقعہ ہے جب ہمارے پیارے آقا ہمارے میتھے میتھے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مکہ تل مکرمہ سے مدینہ تل منورہ کی طرح کیونکہ کافر جو تھے غیر مسلم جو تھے مکہ کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معذر اللہ شہید کر دینا چاہتے اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتہ اہل سنت سوال یہ ہے چھے لاکھ روپے میں سے کتنی زکاة نکلے گی اور وہ زکاة کے پیسے کیا مسجد تعمیر میں یا فضان مدینہ میں ہم دے سکتے ہیں ایک لاکھ کے پر دھائے زار ہوتی ہے تو چھے لاکھ کے پر پندرہ ہزار پر تقریباً یہ بن جائے گی ٹھیک ہے پندرہ ہزار پر ان کو زکاة دینا پڑے گی مسجد میں بھی دینا چاہیں یا فضان مدینہ دینا چاہیں تو چونکہ دائریک ان مقامات پر نہیں لگتی تو دیتے وقت بتا دیں متولی کو کہ یہ زکاة کی رقم ہے تاکہ وہ اس کا شرعی ہیلا جو ہوتا ہے وہ کر لیں اور اس کو کرنے کے بعد پھر مسجد میں استعمال کریں یعنی مسجد کی تعمیر میں یا پھر جو ہے وہ فضان مدینہ میں جو نیک کام ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر رمضان سے مطالق ایک پیج بنایا گیا جس میں رمضان سے مطالق دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ زکاة کیلکولیٹر بھی رکھا گیا ہے آپ اس کیلکولیٹر کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس میں جو تفصیلات پوچھی گئے ان کو درد کیجئے کرد سے مطالق کمیٹی سے مطالق جو جو بھی زکاة سے مطالق سوالات بنتے ہیں وہ اس کیلکولیٹر میں شامل ہیں تو اس کو آپ فل کریں گے جب آپ اپنا پورا فل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو اصل زکاة بنتی ہے وہ اس کے اندر حاصل ہو جائے گی تو آپ جو ہے پھر اس مال کی زکاة اضا کریں گے تو اس کیلکولیٹر کو حاصل کی جئے اور اس کے ذریعے اپنی زکاة کا حساب لگانا آسان ہو سکتا ہے دیکھیں جو بھی پروپرٹی ہے چاہے وہ مکان ہو چاہے وہ دکان ہو یا پلات ہو پروپرٹی کے اوپر زکاة اس صورت میں ہوگی جبکہ لیتے وقت اس بات کی نیت ہو کہ میں اس کو بیچوں گا لیتے وقت لیتے وقت جس وقت خرید رہا ہے اس وقت اس نے یہ نیت کی ہے کہ میں اس کو اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کو بیچوں گا تو اگر یہ نیت ہے تو تو اس کے اوپر زکاة ہوگی ورنہ زکاة نہیں ہوگی مثلا لی ہے کہ بچے بڑے ہو کے اس میں رہیں گے یا میں جو ہے اس کو اپنے پاس رکھوں گا یا اس کے اندر دوسرا مکان کرائے پر دے دوں گا کرائے پر دے دوں گا تو پھر جو اس کی کرائے آئے گا رینٹ آئے گا اس کا اور بچا رہے گا تو اس حساب سے اس کے اوپر زکاة لازم آئے گی لیکن اگر پروپرٹی بیچنے کی نیت سے نہیں لی تو جو زمین کی ویلیو ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہوگی یعنی اس پروپرٹی کے اوپر زکاة نہیں ہوگی اس کا مال تجارت ہونا ضروری ہے جی بالکل یعنی اس نیت سے لیا ہو کہ مال تجارت کے ساتھ ساتھ اس نیت سے لیتے وقت یہ نیت کی ہو ہے اس وقت اس کا زکاة کے لیے ہونا نیت کرنا یہ شرط ہے میرا نام شافیہ تاریہ ہے میں ہندی کے شہر کاشپل سے بول رہی ہم بچے روزہ رکھنے چاہتے ہیں مگر ہماری امی منع کرتی ہے کیا کرے والدہ منع کریں گی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اگر تو والدہ اس لیے منع کر رہی کہ جیسے ہماری گرمی پڑھ رہی ہے اب ان کیا بھی ایسی کنڈیشن ہے اور روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے بچی چھوٹی ہیں کمزور ہیں شفقت کی وجہ سے والدہ منع کر رہی ہیں تو پھر ان کی بات ماننے میں حرج نہیں ہے ان کی بات مانیں اور بچوں پر تو ویسے ہی فرض نہیں والدین کو چاہیے کہ وہ ان کی عادت بنانے کے لیے ان کی صحت کو دیکھ لیں اگر صحت ایسی ہے کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ان کو روزہ رکھوانا چاہیے بلکہ صحابہ اکرام علی مردوان کا بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہیں کہ وہ صحابہ بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور پھر افطار کے وقت بچے جب معمولی سے تقاضہ کرتے تو ان کو روئی کے بنے وئے کھلونے دیا کرتے تھے جیسے وہ کھیل کے وقت پورا نکال لیں تو اگر معمولی سے ایسی کنڈیشن ہے تو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ وقت گزار لیں ہاں بہت ساتھ بھوکے پیاسے ہوگئے بچے تو اب ان کو دینا یہ ضروری ہو جائے گا اچھا اب تو ان کی کنڈیشن دیکھ لیں ان کی والدہ کو چاہیے بظاہر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اس طرح کی جو کولز اکارڈ ہوتی ہیں یہ گھر والوہی کی طرف سے ہوتی ہیں تو ان کی والدین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے کے قابل ہیں برداشت کر سکتے ہیں تو ان کو عادت بنانے کے لئے چاہیے کہ ان کو ابھی سے روزہ رکھوا بچے کی بات ہے دیس سال کا بھی والدین نزدیک تو بچے ہی ہوتا ہے اور آج کل بڑا وہ نرم نزاجی کا دور ہے تو اس میں بھی بڑے جو بالک بچے ہوتے ہیں ان کو بھی روک دیا جاتا ہے کیا اب یہ دیکھا جائے گا یہ تو چھوٹے بچے جن پر فرض نہیں تھا جس پر فرض ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی جو ہے وہ تاعتمی کی جائے گی جو بالک ہے جس پر فرض ہے وہ بہر صورت اگرچہ کہ والدین منع کرتے ہیں اس میں روزہ رکھنا ہے والدین کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ جیسا کہ آپ تو نابالک کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی رکھنے کی ترغیب دی جائے تو والدین کو چاہیے کہ نابالکی کے دور چاہیے کہ جب وہ اس قابل ہو کہ روزہ رکھ سکے روزہ رکھوانے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں اے رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو محب فرما دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی محب کر دے ہمارے اعلانیہ گناہوں کو بھی محب فرما دے اے اللہ ہمارے ماباپ کے گناہوں کو بھی محب فرما اے رب کریم ہمارے ماباپ کی بھی مغفرت فرما دے بات اسیاں سے میں نے بگاڑی دل کی ہاتھوں سے باسی اُجھاڑی لطف و رحمت کی افع و عطا کی میرے مولا لطف و رحمت کی افع و عطا کی میرے مولا تُو خیرات دے اے اللہ ہمارے روزیں قبول کر لے ہماری دھوٹھی پوٹھی تراویہ قبول کر لے اے اللہ جو مقبولین عبادت میں کر کے تجھے راضی کر رہے ہیں تجھے ان مقبولین کا واسطہ ہمیں بھی ماہ رمضان میں تجھے راضی کرنے والے کام کرنا نصیب فرما مقبول سجدے عطا فرما ایسی تراویہ پڑھنا نصیب فرما جیسا تراویہ پڑھنا تجھے پسند ہے اے اللہ تلاوتِ قرآن کا شوق عطا فرما نورِ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما اے ربِ کریم قرآنِ پاک سے سکھی محبت عطا فرما اے اللہ اے اللہ ہاتھ اٹھے ہیں اے ربِ کریم نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعا میں شامل ہیں ادبجو ستیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہم پر نگاہِ رحمت فرما دے تُو بَلْتِ اَشِ اَشِ رَائِ رَحَامَتِ کواں ستابدِ کرم سے جھولی امگ تُو کیا خدا یا ربِ کرم سے جھولی امگ تُو کیا خدا یا ربِ کرم سے جھولی امگ تُو کیا خدا یا ربِ کرم سے جھولی امگ تُو بَلْتِ اَشِ رَائِ رَحَامَتِ تُو بَلْتِ اَشِ رَحَامَتِ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں تمزان شریف میں شیو نہیں بناوں گا تاڑی نہیں گنوں گا لیکن تمزان کے بعد تو اینی ابھی فلمِ رَحَامَنِ نہیں دیکھیں گا تُو بَلْتِ اَشِ رَحَامَتِ تُو بَلْتِ اَشِ رَحَامَتِ تُو بَلْتِ اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی جب گناہوں پر ایک شخص نادیم ہی نہیں ہے تو وہ تُو بَلْتِ اَشِ رَحَامَتِ اَنَّدْمُ تَوْبَتُنُ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ توبہ تو ندامت کا نام ہے اور توبہ کے لئے شرط یہ ہے کہ گناہ پر نادیم ہوں اور آئندہ گناہ کرنے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہ ہو بلکل سچی نیات اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے پھر آگے تلافی کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں کہ توبہ کے ساتھ کسی کا حق طلف کیا ہے یا وہ دوبارہ مثلا نمازِ قضاء کی تھی اس نے اب اگر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نادیم ہوں یہ نماز قضاء ہو گئی آئندہ میں نماز قضاء نہیں کروں گا یہ تو ہو گئی سچی توبہ لیکن ساتھ ساتھ وہ نماز کا جو گناہ تھا نا قضاء کرنے کا وہ توبہ سے معاف ہو گیا لیکن نماز جو قضاء شدہ تھی وہ معاف نہیں ہوئی قضاء نماز کو ادا کرنا یہ ضروری ہے فرض کی قضاء فرض ہوتی ہے واجب ہوتی ہے اسی طرح کسی کا مالی حق تلف کر دیا بندے کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ بندے کو بھی راضی کرنا ضروری ہے اوکی کسی طرح کسی کا مال ہڑپ کر لیا غصب کر لیا چوری کی صورت میں رشوت کی صورت میں تو وہ مال تعوان کی صورت میں اسے دینا یا اس سے معاف کرانا وہ اپنی مرضی سے معاف کرے راضی ہو کر یہ ضروری ہو جاتا ہے تو توبہ کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے توبہ اور استغفار کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے پھر جب سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ جی جی تو پھر وہ مغفرت کا جو سوال ہوگا وہ پچھلا بھی اپنا ساری زندگی کا منظر نامہ اس کو پتا ہوگا رمضان سے پہلے کا بھی اور اگلا بھی اور رمضان کے اندر اب جب یہ مقدس ماحول کے اندر بڑے جو ہے وہ پرحیزگاری کے ساتھ یہ عبادت ایک کر رہا ہے تو اس کی الگی ایک چاشنی ملے گی سیری کا جو ختم ہونے کا وقت ہے بکل واضح ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے شروع ہوتا ہے جس کو کہتا ہے کہ آزان ہوتی ہوگی جب آزان ہوتی ہے محزن صاحب جب آزان دیتے ہیں جب وقت شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر آزان دی جاتی ہے دو پانچ منٹ دس منٹ دیڑ بھی ہوتی ہے اور رمضانوں میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً بعد آزان دینے کا سلسلہ ہوتا ہے تاکہ جماعت بھی پہلے ہوتا ہے لیکن سیری جو آپ نے بند کرنی ہے جہاں سے آپ کا روزہ شروع ہونا ہے اس کے لئے جو آپ کہہیں لائن بھی ہو وہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے آپ نے کھانا پینا اور جو روزے کے منافع کام ہیں وہ ختم کر دینے ہیں صبح صادق کا وقت مشکل نہیں ہے مسجدوں کے اندر نماز کے جو اوقات کے نقشے ہوتے ہیں وہ عام طور پر موجود ہوتے ہیں ملتوزل مدینہ سے بھی بڑا محتاط نقشہ شائع ہوا ہے خاص طور پر رمضان کے کارٹ تو شائع ہوتے ہیں پھر رمضان کی علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں اس لئے گھر کے اندر جو ہے اپنے بارہ مہینے کے نمازوں کے اور سیری اور افطار کے جو اوقات کا ہے یہ مسلمانوں کا ضرور رکھنا چاہیے ملتوزل مدینہ سے اس کو حاصل کریں اور اپنے گھر میں لگائیں اس کے اندر کچھ احتیاطیں بھی دیوی ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیری ختم ہونے کا تعلق قصہ ہے صبح صادق سے ازان سے تعلق نہیں ہے سائرن سے تعلق نہیں ہے اگر کسی موزین نے یا مزید میں سائرن بجانے والے نے غلطی سے سائرن جو ہے وہ بعد میں بجایا دو منٹ بعد تو اب جو سائرن کے اوپر بھرہوسہ کی یہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ تو دو منٹ بعد تک کھاتا رہا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا تو دیکھیں اپنی عبادتوں کو بچانے کے لیے تھوڑی سی فکر تو کرنی پڑی گی اس کی احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو مدنظر رکھیں اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام بجلی چوری کرنا تو جائز ہی نہیں ہے آؤٹ فیس ویسکو بادوں کا لوگ کہتے ہیں اس وقت اگر مدنی چنل پر کوئی بھی ایسا اسلامی بھائی موجود ہے عاشق رسول موجود ہے کوئی سا اسلامی بھائی موجود ہے جس کے گھر میں چوری کی بجلی آ رہی ہے کنڈے کی بجلی آ رہی ہے برائے کرم مہربانی کریں کنڈا نکالیں آپ بولو کہ بجلی چلی جائے کہ ہم بل پیمیٹ نہیں کر سکتے کیا یہ جواب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کر سکیں گے چوری بجلی چوری کرنا یہ سخت جرم ہے قانونی جرم بھی ہے شرعن بھی اس کی اجازت نہیں ہے لہٰذا جو بھی بجلی چوری کر رہے ہیں کنڈا لگا رہے ہیں چاہاں فیکسٹری کے نام پر گھر کے نام پر یا کسی بھی قسم کے نام پر وہ نہ لگائیں اور بجلی کی چوری چوری کی بجلی لے کر آپ کونسی تھندگ لے رہے ہیں دنیا میں آپ نے تھندگ لے لی جو بجلی چوری کر کر لیکن قبر کی گرمی سے پھر کیسے بچیں گے اللہ نہ کرے گا توبہ کیے بے کر مر گئے اور جو اس کی تلافی ہے جو چوری کی ہے اس کی جو تلافی ہے تلافی کیے بے کر مر گئے اللہ ناراض اور اس کے پیارے حبیب روٹ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو چوری کی بجلی سے تھندگ تو لے لی لیکن قبر کی گھرمی سے کون بچائے گا قبر کی آگ سے کون بچائے گا قبر کی گھبرات سے کون بچائے گا یہاں تو بچ جائیں گے لہذا جو بھی اس وقت سن رہے ہیں اگر آپ نے اب بھی اسی وقت اگر چوری کی بجلی نکال دینی ہی چاہیے برائے کرم چوری کی بجلی پر آپ نہ گھر چلائیں مایکرو ویو تھا تھا نکالا ڈالا نکالا مایکرو ویو خود ایک ٹیکنولوجی ہے جس نے ہمیں ایک طرح سے ایک سہولت مہیا کی کہ بہت امیجیٹلی ایک چیز گرم ہو جاتی ہے مایکرو ویو کے بارے میں جو میں نے پڑا تھا اس میں یہ کہ اگر آپ مایکرو ویو کے اندر کوئی چیز بھی نہ ڈالیں کوئی چیز بھی نہ ڈالیں اور اس کو خالی آپ سٹارٹ کریں اور اس کی مایکرو ویو اندر میں چلتا رہے اس کی پلیڈ عمومن گھمتی ہے اندر میں لیکن اندر کوئی ڈالا نہیں ہے کہتے ہیں تیکھی کہ غلط ہو سکتی ہے کہ مایکرو ویو تھوڑی دیر کے بعد چلتے 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 بھما کے سے پھٹے گا کیوں کہ اس کے اندر جو ویو نکل مایکرو ویو اس کے اندر جو ویوز نکل رہی ہیں جو شوائی نکل لی جو برکی شوائی نکل رہی ہیں وہ کسی چیز کے اندر ایبزوبی نہیں ہو رہی ہیں یعنی آپ جب کھانا اندر رکھتے ہیں تو وہ کھانا کیونکہ نورمالی ہم کھانا چولے پر پکاتے تھے تو چولا آگ آگ اس کے نیچر کے مطابق چیز پکاتی تھی لیکن اب ہم اس سے نکل کر ایک الیٹرونک مایکرو ویو کی طرف آگئے الیٹرونک سٹو بھی آتے ہیں الیٹرونک چولے بھی آتے ہیں مگر اس میں کوئی شوائی نہیں آتی وہ گھرم ہوتا ہے گھرم ہوتا ہے اور وہ چیز کو ہیٹ دے کر اس چیز کو پکا دیتا ہے مگر چولا چولا ہے آگ سے چیزوں کا پکنا یہ نیچر ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ آگ سے چیزیں پکتی تھی اب ہم الیٹرونک چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ مایکرو ویو بھی ہمارے گھر میں آ گیا ہے مایکرو ویو کے سائیڈ ایفیک کیا ہے آئیے آپ کو سورا دیں پریگنسی یہ جو حملہ خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ مایکرو ویو سے یا ایکس ریس سے یا اس طرح کی ریس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ وہ فیٹس کو یا آنے والے بچے کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پرابلمز جو ہے وہ کیریئٹ کر سکتا ہے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپاہج یا اس کو کہنے کہ بیمار بچے پیدا ہوئے ہیں اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ مایکرو ویو کے جو ہے وہ تاپکاری اثرات جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں کچھ اس طرح کی سٹیڈیز بھی دیکھی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بہت کم چانسز ہیں لیکن چانسز یہ بھی ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کینسر تک یا ڈیت تک جو ہے وہ چیزیں جا سکتی ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ اثرات ہیں کہ جو تاپکاری اثرات ہیں ان سے احتیاط کی جا سکتی ہے کوشش یہ کی جائے کہ بچوں کو جو ہے وہ ان سے دور رکھا جائے اگر مایکرو ویو میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس سے جو ہے اس کو فوراں جو ہے کسی ایکسپیرینس بندے سے جو ہے وہ ٹھیک کرا لیا جائے یہ نہ کیا جائے کہ چلیں بعد میں کرا لیں گا بھی استعمال کر رہا ہے بھی چل تو رہا ہے ہیٹ اپ تو ہو رہا ہے وہ کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے اے سی آپ نے لیا ہوگا اپنے گھر میں ہو ستا ہے کہ آپ کے گھر میں اے سی لگاوا ہو ائر کنڈیشن لگاوا ہو ائر کنڈیشن کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے کار میں ائر کنڈیشن دفتر میں ائر کنڈیشن پھر اس کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے ڈاکٹر صاحب سے ہم نے رابطہ کیا کہ اے سی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب نے اے سی کے جو سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے ہیں آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اے سی کا بھی بہت نیگٹیو ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ اے سی میں رہیں سب سے نیگٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اس میں انتہائی سکن ڈرائنس ہو سکتی ہے پھر سب سے بری چیز ہے اے سی میں آپ ہیں آپ کا تیمپریچر سیونٹین ایٹین ڈگریز اور آپ اگزم بھار آئے جو تیمپریچر ہے تھرٹی فائی فورٹی یا فورٹی فائی اس سے چہرے کی مسلز پیرلائزد ہو سکتی ہیں تو کبھی کبھی ون سائیڈ پیرالیسز ینگ بوائز ان گرلز اس میں بھی دیکھا گیا ہے تو آپ کو اس لیول پر رہنا چاہیے اپنے اے سی کی کولنگ بھی جو کہ باہر سے بہت زیادہ کم زیادہ نہ ہو اور میں نے اکسا ایک اور ہی نوٹ کی ہے یہاں پر کہ لوگ اپنے اے سی کو اتنے ٹھنڈا رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کمفرٹرز یوز کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے بیقاوز آپ کا اے سی کی کولنگ بھی ہو رہی ہے آپ کمفرٹرز بلا وجہ اور لے ہافت یہ سب کمبل یوز کر رہے ہیں سویدر میں اور آپ کا ویدر بھی گرم ہو رہا ہے یہاں پر آپ اے سی کو لکھ کر رہے ہیں تو جو ڈیفرنس آتا ہے وہ آپ کے لیے بہت دینجرس ہے اس پر نزلہ زکام خاسی بہت کامن ہے کوف بہت کامن ہے پھر اے سی کے اندر ہیرے سے آپ کے ہیر سکن پوری بہت زیادہ ڈرائے ہو سکتی ہے تو آپ کو بیلنس رکھنا چاہیے ہوتی ہے کہ آپ water intake کام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے باڈی میں اس کے اندر آپ کو فنگل انفیکشن ہونے کا اس طرح سے چانسے کا اگر آپ کو فنگلس ہوا ہوئے تو وہ اور بڑھ سکتا ہے اگر ہوا ہے تو اگر آپ کی سکن اور بڑھ سکتا ہے آپ کی سکن اور ڈرائے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ اس کو خاص ہائیڈریشن نہیں مل رہی ہے پھر اکثر لوگوں اسی میں رہے دیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ میں ضرورت نہیں ہے اتنا نہانے کی یا اتنا زیادہ پانی سے فیس واش کرنے کی کیونکہ وہ ایک طرح سے آدی سے ہو جاتے ہیں اس کے وہ اور پرابلمز کر سکتا ہے آپ کو کیونکہ آپ کی باڈی کو ایک خاص مقدار میں پانی کے ضرورت ہے گرمی میں کم سے کم پیشنٹ کرتے ہیں پندرہ سے اٹھارہ سے بیس گلاس تک پانی پی سکتے ہیں آپ زیادہ پیئے کوئی بات نہیں لیکن کم نہ پیئے کیونکہ وہ کیڈنیز پہ فیٹ کر سکتے ہیں آپ کی سکن کو خراب کر سکتے ہیں آپ کے ہیر کو خراب کر سکتے ہیں آپ کے لیور کو ڈیمیج کر سکتے ہیں کیونکہ وارٹر انٹیک بہت ضروری ہے اور جب ایسی میں ہوتا ہے تو شاید ہمیں ایسی نہ تو پسینہ آ رہا ہوتا ہے نہ ہمیں ایسی گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو آوائیڈی کر دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ پرابلم کریئٹ کر سکتا ہے پرابلم کریئٹ کر سکتا ہے ہر چیز کے ایک اپنا استعمال ہے دیکھیں پسینہ بھی جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے وہ بھی بہت ساری بعض اوقات بیماریاں لے کر نکلتا ہے رحمت لٹا رہا ہی ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پراغا ہے اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں حرام کمائی کی نحست دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے قیامت کے روز کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی یہاں تک کہ جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل ان کی نیکیوں کو اُرْتی وی خاک کی طرح کر دے گا پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز پڑھتے زکاة دیتے روزے رکھتے اور حج کرتے ہوں گے لیکن جب انہیں کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تو لے لیتے تھے پس اللہ عز و جل ان کے آمال کو مٹا دے گا اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ بعض اوقات بچہ جھوٹ کی تربیت یہ اپنے گھر سے حاصل کرتا ہے اگر آپ نے اپنے بچے کو جھوٹ کی تربیت دی پھر کل یہی بچہ جب آپ اسے پوچھتے کہاں گئے تھے تو کہتا ہے کہ وہ دوست میرا بیمار ہو گیا تھا بیمار ہاں بیمار ہو گیا تھا اس کو دیکھنے چلا گیا تھا اچھا دوست بیمار ہو گیا تھا پتہ چلا کہ وہ گلی کے کونے پر بیٹھ کر کوئلٹی سیتے دندے کر رہا تھا آپ کو بولا دوست بیمار ہو گیا تھا جھوٹ مد بولا کرو خبردار جھوٹ بولا تو اب یہ بول دے کہ بچپن سے آپ نے بھی تو جھوٹ بولنا سکھایا ہے تو آپ پوچھو کہ میرے کب جھوٹ بولنا سکھا ہے کیوں اس دن فون آیا تھا تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ بیٹا منع کر دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں امی آپ نے بھی تو کہا تھا کہ وہ گھنٹی بجی تھی گھر پر پروسن آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ کہ دو کہ دو امی سو گئی امی سو گئی ہے آپ نے تو جھوٹ بولنا سکھایا تھا دکان پر وہ گھاک آیا تھا تو آپ ہی نے تو کہا تھا اس کو اتنے کا بتا دو اس دن وہ تھا آپ نے تو کہا تھا بھائی آیا تھا اس کو آپ نے کہا تو اس کو بول دو کہ نہیں ہے نہیں ہے یہ میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے اس طرح کے جھوٹ پر مبنی کتنے کلمات ہم اپنے گھروں میں کہتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں پڑتی کہ ہم بچے کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہم اتنی غلط ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے اب باب بتائیے کیسے ہوگا یہ کام اور اس کے دل سے جھوٹ کا خوف نکل جاتا ہے جھوٹ گناہ ہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ باقی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے آتے جاتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے بھائی بہن کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے آپ نے اس کو جھوٹ کی ٹریننگ دی تھی آپ انہیں کہتا ہے کہ یہ کر لو تو میں تم کو یہ دے دوں گا آپ کو دینا ہوئینا تو تھا نہیں بچہ بولتا ہے کہ جی ابو میں نے تو یہ کر لیا دہا ہے میں نے تو اسے کہتا ہے کہ تم کھا لو ابھی تو چلو اس کے سمجھ میں آپ کیا تھا کیا نہیں تھا اب اسکرہ دیکھا بیٹا لیکن اس کے دماغ میں بات تو بیٹھ گئے نا کہ میرے ابو جھوٹ بولتے ہیں ابو آپ نے اسے جھوٹ کیوں بولا تو آپ بولا کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ تھوڑی کوئی ہے تو آپ اس کو اور الٹی ٹریننگ دے رہے گے جھوٹ جو ہے اس کو بھی اب آور کرا رہے گے یہ جھوٹ تھوڑی کوئی ہے تو کل جب یہ جھوٹ بولے گا تو آپ بولے گا جھوٹ بولتے ہو تو وہ لے کہ ابو یہ جھوٹ تھوڑی کوئی ہے آپ نے تو کہا تھا تو یہ تریننگ کون دے رہا ہے بچوں کو اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے بچائیں کہیں یہ احسان ہو کہ یہ جھوٹ کل آپ ہی کے گھلے پڑے گا اور یہ آپ سے اتنے جھوٹ بولے گا اتنے جھوٹ بولے گا کہ آپ ہی تنگ آ جاؤں اور ہر جھوٹ پر یہ ہوسط ہے کہ آپ کی مثال دے رہے آپ نے بھی اسی یہی بولا تھا آپ نے بھی اسی یہی بولا تھا کھلون حالات دیں گے اور تمہارے لئے فلا چیز آج پکا ہی جائے گی تمہاری فیوریٹ ڈش ہم آج بنا رہے ہیں بس بیٹے چلے جاؤ وہ لے آو یہ کر لو سبق یاد کر لو تمہارے لئے دیکھو ہندیاں چڑھائی ہوئی ہے پکا رہے ہیں اببو تمہارے ہواییاز لینے گئے ہیں یہاں تاکہ اگر اببو فوت ہو جائے تو بھی اس کو یوں بولتا ہے تمہارے اببو حج پہ گئے ہیں یہ بھی جوٹ ہے دیکھو تمہارے اببو آسمان پر گئے ہوئے ہیں تمہارے لئے چیزیں لینے گئے ہیں قربانی کی دینوں میں ہلک جھوٹ بولیں گے تمہارے اببو بکرا لینے گئے ہیں تمہیں وہ یہ لدھ دلا دیں گے بڑا بکرا اچھا وہ سینگ والا نہیں وہ چاہیے کہ جو کھیلے تمہارے ساتھ چلو تمہارے اببو یہ لائے دیں گے ہاں ہاں میں لائے دوں گا اببو بھی لیں گے بس دور پولو پیٹے تم اب جلدی سبق یاد کر لو اس طرح پتہ نہیں کتنے جھوٹ جبکہ دل میں نیت نہیں ہوتی کہ یہ کروں گا میں تمہارے لئے ہاں نیت ہو نا کہ جس چیز کا بول رہا ہے کہ وہ لانے کی نیت ہے اور جب اس نے کہا کہ میں لائے دوں گا تب تو ٹھیک ہے یہ نیت نہیں ہوتی جھوٹا جھوٹا بہلاوا دینا ہوتا ہے حجات بن یوسف سفر پہ تھا حج کے سفر پہ غالبا نکلا تھا راستے میں کہیں اس نے پڑاؤ کیا پہلے کے سفر ہوای جاز میں تو ہوتے نہیں تھے پیدل یا گھوڑوں پر اونٹوں پر اس طرح دوپیر کا وقت آیا وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا عام دن تھے دوپیر کا وقت وہ کھانے کے لئے دسترخان لگایا اس نے خادم سے کہا کہ کہ میمان کو ڈھونڈ کے لاؤ خادم ڈھونڈ نے نکلا تو ایک کہ اللہ حبشی غالبا مطلب ایک کمزور سا آدمی اس کو نظر آیا اس نے کہا کہ آؤ تم کو حجید بن یوسف گورنر تھا یہ حجید بن یوسف تم کو بلاتا ہے حجید بن یوسف نے کہا کہ آؤ بیٹو کھاؤ تو اس نے کہا میں تو نہیں کھا سکوں گا کہ کیوں کہ میں آپ سے پہلے کسی اور کی دعوت قبول کر چکا ہوں کہا اور کون ہے جس کے تُو نے دعوت قبول کی بولا اللہ کی اس نے مجھے روضہ رکھنے کی دعوت دی میں نے روضہ رکھ لیا ہے بولا اسی شخص گرمیوں میں اور روضہ بولا ہاں قیامت کی کڑی دھوب کی سخت پیاس سے بچنے کے لئے میں نے تو روضہ رکھ لیا ہے بھجید بن یوسف نے کہا گیا روضہ توڑ دو کل رکھ لینا بولا نہیں کل میں زندہ رہوں گا اس کی گارانٹی تم دے سکتے ہو میں نہیں میں روضہ کیسے توڑ دوں اس طرح کی مطلب ہکایت میں اپنے وہ سمجھ سے عرف کر رہا ہوں اور بھی روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ ترظیم موجود ہے کہ قیامت کی گرمی سے قیامت کی پیاس سے بچنے کے لئے سخت گرمیوں میں روضہ رکھے جائیں اور ہمارے بزرگوں کا اس پر عمل تھا اور ان دنوں کی بتتے ہیں کہ جن دنوں نہ پنکھا ہوتا تھا ایسی یا پنکھا ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے اور دھوپ سے بچنے کے جس اس دور میں جو اسباب ہیں وہ بھی نہیں ہوتے تھے اب تو فریج ہیں ہمارے پاس فریج بھی جاد نہیں ہوا تھا قدم قدم پر ٹھنڈا پانی میسر ہے یہ بھی نہیں ہوتا تھا پانی ہی ملنا مشکل ہویا تھا ہمارے جو انواع و اقسام کے جس طرح کے کھانے آج کل ہیں یہ بھی نہیں ہوتا تھا پہلے عام طور کے اس طرح کے جو بزرگان دین ایک تعداد تھی جو غربت میں زندگی بسر کرتے تھے روزے بھی رکھتے تھے سارا سار سال روزے رکھتے تھے رکھنے والے سخت گرمیوں میں روزے رکھتے تھے پیٹ بھر کے کھاتے بھی نہیں تھے جنت میں لے جانے والے عمال صفحہ دو سو ستاون پر یہ جو پیاس والے جو ہیں نا وہ سنیں روزے میں پیاس ہائے پیاس حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں آقا مظلوم سرور مرسوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جیہاد نے بھیجا ایک اندھیری رات جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو حطیف غیب سے ایک آواز آئی اے صفینے والوں رکو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عجز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اگر تم بتا سکتے ہو اگر تم بتا سکتے ہو ضرور بتاؤ اس نے کہا اللہ عجز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید یعنی سخت گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ عجز و جل کے لئے پیاسہ رکھے گا اللہ عجز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا اس کو اس کی پیاس بوجائے جائے گی سیراب آب سے سیر یعنی پانی سے سیر کیا جائے گا پیاس بوجائے جائے گا امام ابو بکر عبداللہ المعروف ابن ابی الدنیا کتاب الجوع میں فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ خاص ایسے شدید گرمی والے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ گرمی کے شدت کی وجہ سے انسان اپنے فازل یعنی ایکسٹرا کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جائے ان میں ہمارے لئے درست سے یقین مانے ہمارے روزے بہت آسان ہیں بہلے کتنی گرمی ہو ہمارے پاس آسانیوں کے اسباب ہیں اس دور میں یہ اسباب نہیں ہوتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی تھی ہمارے اصلاف کی ہمارے گزشتہ بزرگوں کی اور ہم بس بس رسم و رواج کے گویار رہ گئے بن کر اس نے حمد رکھئے اور ضرور روزے رکھئے حمد مت آریے انشاءاللہ آسانی ہو جائے پیارے بابا جان میرا سوال ہے کہ ہمارے پاس ریپیرنگ کے حوال سیکنڈ سیل فون آتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر دوبارہ سیل فون لینے کے لیے آتے نہیں ہیں تو ان سیل فون کے حوال سے کیا حکم ہوگا ہمارے لئے یہ ارث کر دیجئے پرائیمئر بانی ضبط تو نہیں کر سکتے اس کو سنبھالنا پڑے گا اب تو بہت کمیونکیشن حسان ہے فون نمبر اس کا رکھ لیا جائے ایڈریس رکھ لیا جائے اس کے دوست کا فون نمبر دے دے وہ اگر ایک ہی فون ہے اس کے پر یہی جو دیا ہوئے اس نے معلومات لینی پڑے گی نا ان کو وہ اس تک پہنچانا تو ضروری ہے انہیں وہ لے جائے بھلے آ کر اطلاع کر دے ڈھونڈ لے اس کو اگر وہ فوت ہو گئے ہیں وارثوں کے حوالے کر دے ضبط نہیں کر سکتے مشورہ آئیے بابا اگر ان کو دے دیا جائے کہ جتنے بھی یہ اس طرح کا کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں اپنے پاس ایک چھوٹی سی رسید یا فارم بنا کر رکھیں جب بھی آپ کسی سے کوئی چیز وصول کریں چاہے وہ موبائل ہو گھڑی ہو کوئی بھی چیز ہے اب لے رہے ہیں کہ ان کو چند دنوں میں واپس کرنی ہے چند گھنٹوں میں واپس کرنی ہے تو اس کا ایک چھوٹی سی رسید بنا لیجئے ریسیونگ رسلیپ اور اس کے اندر چند معلومات ہو وہ ان کو دے دیجئے جیسے رسید نمبر تو وہ اس کا کارڈ لکھ لیں ایک تو یہ اگر آپ کے لئے ممکن ہے تو کریں تاکہ کسی اور بھی وجہ سے بھی آپ کا وہ میٹر گربر نہ ہو بابا کیا یہ بورڈ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ کے باتر گھنٹوں تک یا چار دنوں تک نہیں آئے تو کمپنی یا یہ ہم آپ کی وہ چیز بازار میں فروت کر دینے کا حق رکھتے ہیں یہ تو سو سال کا بھی نہیں لکھ سکتے یعنی کہ نہ لکھ سکتے نہ بول سکتے ہیں یہ ہونے ضبط کر لیں گے آپ کی چیز یہ تو جائز نہیں ہوگا اسی کی ملک پر باقی ہے جس نے دیا ہے اور اگر اس نے ضبط کر لیا تو اس کو دینا پڑے گا اگر وہ آ گیا تو نہیں آیا اور نہیں دیا قیامت کے دن حقوق علیبات کا معاملہ آئی اپنی نیک یادیں نہیں پڑیں گی اس کو مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سہری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سہری کے مناظر آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں دنیا میں مدنی چل کے ناظرین کوئی ایسی کتاب ہے آپ کو بڑی اچھی لگی وہ کتاب آپ ایک بار پڑھ لیں سلسل دو بار پڑھ لیں پانچ بار پڑھ لیں اس کے بعد کیا کریں گے آپ اپنی لیبریو میں رکھ دیں گے پانچ بار پڑھ لیں اس کتاب کو اب کتنی بار پڑھوں قرآن ہزار بار پڑھ لیں خود بھی پڑھ لیں ہزار بار سن لیں جب سنے لطف نیا جب پڑھے لطف نیا سبحان اللہ اور ایک اور امیزنگ بات کہ قرآن پڑھنے والے سارے عربی نہیں ہیں آپ کتاب وہی پڑھیں گے جس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں مگر اجمی اردو بولنے والا بنگالی بولنے والا افریقی بولنے والا سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی مگر پڑھی جا رہا ہے تو لطف آ رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ ہر میں طیبین سفر کی سعادت ملی ہوگی کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ اس لائم میں برابر میں کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن کبھی افریکن ہوتے ہیں کبھی وہ عربی ہوتے ہیں کبھی وہ پاکستان جہاں کے بھی ہوں اور اگر واقعی وہ صحیح پڑھ رہا ہے مزے سے اور جس کو کہیں تلاوت صحیح کر رہا ہے پتہ نہیں کونسی زمان والا ہے لیکن اس کی تلاوت میں اتنا لطف آ رہا ہوتا ہے کہ ہر بندہ تھوڑا اور قریب ہو جائے اور سنیں نا میرے رب کا کلام تو یہ وہ کہنا قرآن پاک کی یہ بھی ایک ایسا موجزہ ہے کہ پڑھی جائیں ہزار بار پڑھیں اس کا لطف نرالہ اور پھر اس قرآن پاک کا ایک اور عظیم جس کو کہیے کہ اے جاز ہے دنیا بھر کی بہت ساری کتابیں ہیں مگر ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں جو پانچ چھ سال کا بچہ زبانی یاد کر لیتا ہو اور وہ بچہ یاد کر لیتا ہو جس کو او زبان سمجھ بھی نہیں آتی اور زبر زیر پیش کا فرق نہ ہو یہ وہ بات ہے میرے میچے اسلامی بھائیوں جو ہم اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ رہے ہیں احادیث کی جہاں تک بات چلی ہے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں قرآن شفاعت کرے گا مگر کیا ہماری قرآن سے دوستی ہے کیا ہم قرآن پاک کو روزانہ دیکھتے ہیں کیا قرآن پاک کو پڑھتے ہیں قرآن پاک کو روزانہ دیکھتے ہیں جیسا دلہ رہا ہے فیضان رمضانی فیضان رمضان کھانے کے تعلق سے کچھ آداب عرض کرنے تھے کیونکہ کھانا بنیادی چیز ہے ہماری سب ہی کھاتے ہیں لیکن یہ کھانا بھی ہمارے لئے بڑا امتیان ہے اور اس میں چاہے دوسروں کی عیزہ رسانی ہو حق تلفی ہو کچھ بھی ہو جائے ہم کھاتے ہیں عام طور پر اس میں بھی تھوڑا توجہ سے کھانا ہے اور سنت کے مطابق کھانا ہے کھانے کی حرس اسی ہوتی ہے جس کی انتیاں نہیں اب یہ ذہن میں رکھئے کہ حرام پر سزا ہے آخرت کی حلال پر حساب ہے کھانا گرانے کا رجحان بہت زیادہ ہڈیوں پر گوشت لگا رینے دینے کا رجحان کافی مسالے کے ساتھ جو گر مسالے ہوتے ہیں بڑا الائچہ ہوتا ہے جسے کالا الائچہ یا کالی الائچی یا وہ جو پتے ہوتے ہیں تو اس میں اور مطلب بہت کچھ دانے اور مسالے جو کھائے جاتے ہیں وہ لگے رینے دیا جاتے ہیں اور ہڈی صاف کرنا تو شاید کسی ہوتا ہو یہ ہڈی میں بوٹیاں چھوڑ دیتے ہیں بعض یہ کارنا میں کرتے ہیں کہ کھانے کے تھال میں جو بھی بوٹی ہڈی والی ہے جسے مثلا مرغی کے ٹانگ اٹھانا ہے اس نے کیونکہ کہ بوٹی نوش نہیں ہے ڈال دینا تھال میں اور یہ ہڈی بوٹی لگی ہوئی اور جو اس میں گزہ ہے اس نے سائٹ پہ ڈال دینی ہے یہ بیچارہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں خدمت کرتا ہوں خدمت نہیں کرتا یہ یہ دوسروں کے لیے باعث سے تشمیش ہے کیونکہ یہ ہڈی کے ساتھ بوٹی لگا رہنا یہ بھی ایک گزہ کا لطف ہے ہر ایک اپنی پسند کی بوٹی کھائے گزہ کھائے اس کو زبردستی اس کے تھالم ہے اس کے پلیٹ میں ڈال دینا یہ بھی ہمارے ہاں عام ہے نہیں اس کو دو تین وار کہے کہ آپ کھائیے میمان جیسے آئے تو باقی اس کے پلیٹ میں ڈالنا منع ہے اب وہ کھانا چاہتا ہے ابلے وے چاول آپ نے ڈال دیا وہ سارا شوربہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی نرم بوٹی لے آپ نے دے دی اس کو ریشے دار سخت بوٹی وہ ہڈی والی بوٹی پسند کرتا ہے آپ نے صاف بوٹی نکال کے اس کو دے دی سمجھانے کے لیے کہ ہر ایک کے اپنی پسند ہوتی ہے تو اس لیے یہ ہڈی میں جو بوٹیاں لگی ہوتی ہیں اس میں تصرف نہ کیا جائے آپ اپنا کریں دوسروں کو ان کی مرضی کے مطابق کھانے دیا جائے فائزانی رمضان دی فائزانی رمضان فائزانی رمضان دی فائزانی رمضان فائزانی رمضان دی فائزانی رمضان فائزانی رمضان دی فائدانِ رومدان